بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیٹھ دیکھنے والا جہاں رو خوش رو اسلام ادھو صحت مند رو صحت مندی کیلئی دعا اس لیے کرتی ہوں کہ صحت جو جو بیمار اللہ نے صحت کے کاملہ دعا فرمائے اور اسی دعا کے ساتھ ہم چیزیں بانٹی ہیں آرے ہیں بوجیوں کا لازلی کرتے ہیں چیزیں بھی بانٹی ہیں کیونکہ کچھ امرود آئے تھے ہمارے تو میں نے کہا یہ بچوں کو بھیل دیں پنڈی ساب کو بھیلیں تقسیم کر رہی ہیں جنب بھی میری ہنٹ بھی وہ کرتی ہے چلیں جی کچھ میور بھی رہ دان لیتے ہیں آپ میری کچھ رات لیتے ہیں تو ہاں یہ تو ہمارے لیے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جناب بڑے موٹے موٹے انہوں نے بھیجیا ہمارے بڑے دس بھیجیا بھئی پہلے 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 ہمیں پہلے آنا ہاں سلتم وغیرہ تو ایک تروڑا اسی طرح بہی دیں گے پورا وہ تینوں بہن بھائی کر لے گا اپنا اپنا حصہ تو اسی میں میرا حیال ہے ہمان کا اسی میں ڈال دے چلیں جی میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لو کیونکہ آپ ہماری فیملی اور دل کرتا ہے کہ ہر چیز آپ سے شیئر کریں جیسے 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 پکڑے جیسے پہلے جا رہے ہیں ہر ہفتے میں دو بیرے اس طرح کے پہلے جاتے ہیں تو میں نے اسے کہا یہ میرے بانی کریں اور میرے باپس سے جوڑے تو اس کو میں چھوٹے پیس کر کے نا تاکہ یہ بھی بورے کے اندر آجائے تو یہ بھی بیج رہے ہیں یہ ماں ہے نا یہ ماں کا کام ہے ماں کا اللہ تعالیٰ نے رسطہ ہی ایسا بنایا ہوئے نا کہ ماں کچھ نہیں کھاتی تو میں ایسے ہی کرتا ہوں جو میرے پاس آتا میں اپنے بچوں کو پہلے بیگ لی ہوں بعد میں آخر یہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہے میں نے تاکہ یہ اسی کے اندر آ جائیں گے بسم اللہ رخمانی رحیم ہے چھوٹی تیری اس چھوٹے کو میں نے گولڈی کے لیے رکھا ہو گیا تو میں آپ ذرا کتنے دن ہو گیا گئی آئی نہیں ہے نہ اسے ساس ہے نہ اسے فکر ہے کہ میں نے بھائی کام کرنا ہے وہ بڑی جنہ کی بہو کو تن لائے دو چائے پاپا بے لیہاں زورت چلایا یہ گٹو باری ہاں گٹو آئی آنار شد ہے آخر اس ٹرم اوئی چوکے لیا آئے گا ساڑکو تنی ٹھیک ہو گیا اللہ گنے کے بھی پیس کر لیے اللہ تو ان خوش رکھے یا باد رکھے خوشی آنار رہا ہو تو پنجتن پاک دے سائت لے رہا ہو رحمت انہیں پنجتیں بعد ہاں چوک نان دی افازت تیچ رہا ہو جناب صبح صبح اٹھ کے میں نے پہلے جو آپ نے دکھایا کہ میں نے چیزیں بھیج نہیں تو وہ میں سارا بندوبست کر کے آگیں اب میں نے کہا میں سورس سے لسن بھیج جوں کیونکہ یہ لسن بڑا ہو گیا اس کے بڑے ہونے تک یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ سب کو کہتے ہیں کچن گارڈن ضرور بنائیں اگلی ختم ہو جائے اور بھیجیں دے تاکہ آپ کے باہر سے چیز مگوانے کی ضرورت نہ پڑے اب یہ لیکھیں نا جو میں نے سائیڈوں سے لگایا تو وہ بھی ہو گیا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کچن گارڈن کا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے آہ ماشاءاللہ یہ تو اتنا اچھا مطلب کہ انسان کو بیزی آپ نے آپ کو رکھنے کا اور سبزے میں رہنا تو خوش نصیبی ہے جو سبزے میں رہتا ہے وہ بخت ہوتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی یہ لازمی کچن گارڈن بنائے اور جب اگلی تیار ہو جائے تو پیچھے ساب بیجھنا شروع کرتے ہیں تو میں ابھی صبح کا ٹائم ہے تو میں اپنی لون میں آگئی ہوں تاکہ میں آپ اپنی چیزیں کچھ ہے مکمل کرتے ہیں تو رات کو میں اوپر سے ڈاپ دیتی ہوں اور صبح کو جب دوب نکلی تھی ہے نا تو میں اتار دیتی اس کا غلاف تاکہ سے دوب بھی لگے جہاں پانی اور مٹی ہے نا وہاں انسان بھوکھا نہیں مر سکتا کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے میرا تو ہر شروع سے یہ کام ہے کہ میں پورے سال کا لسن بھیتی ہوں پیاس جو ہو سکتا میں کرتی ہوں پارگ نہیں بیٹھتی میں نے اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا اپنی لائف کو نا بیزی رکھا ہوا اس میں یقین کریں صحت بھی ہے مزہ بھی ہے اور گھر والوں کو اچھی چیزیں دے اپنے بچوں کو ساتھ ستھرا کھلائیں اور میں جاری مرگیوں کے لیے اوپر پانی ڈال لیں تو میرے جگہ میں پانی تازہ صبح روز اوپر ڈال کی آتی ہے اب جنت جاری ہے جناب یہ ہماری کچھ چیزیں بچ گئی تھی پالک وغیرہ اور یہ بچ ہے کہ جنت تھوڑی دے رکھو پہلے سا کو گھوٹ لے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے باہر کی صفائی کرنی ہے کیونکہ گاند بڑا پڑا ہوئے تو کال ہم کہیں چلے گئے تھے اس لیے گھر کی صفائی بھی نہیں ہو سکی جنت تو کال سارا دن اسی طرح باس ہمارا کھلا رہا پڑا رہا ہے لیکن جنت بی بی ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے میڈیسن بھی بڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہرام ویڈیو بنا رہے ہیں یقین کریں کہ واقعہ مجھے اب اساس ہوا ہے کہ ہر کام مشکل ہوتا ہے اور خاص طور سے یہ اپنی ڈیوٹی سمجھے بھی ہے کہ ڈیلی ولاک ایک بنا کے بیجنا ہے کیونکہ اب جو ہم نے فیملی بنائی اس کے ساتھ نبانی بھی تو ہے نا جنت یہ جو ہمارے سا کے پتے بچے نا ان کو ہم بیکار نہیں پھینکیں گے ان کو ہم مرگیوں کیا کہ پھینکیں گے یہ ہماری مرگیاں کھائیں گی ابھی میں نے مظہر کو کہا ہے یہ سا کے جو چھلکے اوپر شکتے لینے یہ سارے اوپر پھینک ہے تاکہ یہ مرگیاں اور دوسری خوش حبر ہی ہماری مرگیوں نے انڈے دینے شروع کر دیں دو تو ہمارا وہ اوپر سے بلہ ہی لے گیا ہے یقین کو اتنا افسوس وہاں جا انڈے پہ مرگی آئی ہیں تو وہ اوپر سے بلہ لے گیا کیونکہ ہم نے نا جا بند کرنے میں خطاہی کر دی تھی کہ میں خود جاتی تو میں سب پوری کر کے آتی ہوں اس لیے نا یہ تھوڑی شی ہم سے سوستی ہے جسے ہمارا مقصان اپنی کزن کے پاس سے لے کے جنت نے سر پر رکھ لی ہے وہ لے کے جا رہی ہے تو میں نے کہا جاتے جاتے اپنی کزن کے گھر سے باہر بھی ذرا ویڈیو شیئر کر لیں تو میں بلاک بھی بنا لوں کسی بہانے سے تو جناب یہ میری کزن کا گھر ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میری بانجی بنا رہی ہے تو جنرل کے سر کے اوپر ساکی پانڈ ہے ماشاءاللہ اب جا کے ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے یہ سرگودے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر جب کٹیں گے بنائیں گے پھر شیئر کریں گے اللہ حافظ کیسا پور میں یہ صحیح اچھا تو خلوہ بھی ہے وہ بھی کھلاؤں گی خالہ جان نے نشاستہ بنوایا ہے انتہائی مزے دار تھا وہ میں نے کھایا ہے بہت بہترین تھا ٹھیک ہے خالہ جان ٹھیک ہے خالہ جان ماسی ہم پہ کوڑے بھی کھائیں گے مرگی لے گی میرا بلہ بلہ چلا گیا آپ کا جانتے کے لیوں میں مرگی لے گی مرگی لے گی مرگی لے گی مرگی لے گی کھا جانتے ہیں مرگی لے کریں مرگی میں کھلا مرگی میں ہمیں پہلے گے اگر میں بہت افتحانی میں اہتہ ہوں مرگاں اللہ حافظ موسیقی